بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج آپ کے ساتھ ایک نیوڑی کے ساتھ حاضر ہو آپ کو جس کن پر نظر آ رہی ہے ایر فورٹ سیکیورٹی میں ڈائریکٹر آسسٹن ڈائریکٹر بی بی ایس سترہ سب انسپیکٹر انسپیکٹر بی بی ایس سولا انسپیکٹر بی بی ایس سولا کی جوبز آ چکی ہے اور اس میں کتنی جوب سے اور اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار کیا ہے اور میل این فیمل کے لیے ہائٹ کیا ہے ایج لیمٹ کیا ہے اور اس میں اپلائی کا جو طریقہ کارے ہو اور پھر اپلائی کس طرح کریں گے تو اس وڈیو میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا اس وڈیو کو سکیپ نہیں کرنا انٹ تک دیکھنا اگر میرے چینل پہ نہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل کے آئیکن پہ لازمی کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نہیں اپ ڈیٹ آپ کو بلہ تہر پہنچ رہے بروکت اپلائی کھرتے رہے یہ دیکھ رہے ہیں یا اسسٹن ڈریکٹر بے بیس ست رہے ہیں پرمنٹ ایر فورٹ سیکیورٹی ایر فورٹ سیکیورٹی ہے ایر فورٹ سیکیورٹی فورس منسٹری آف آوییشنز میریم کوالیفیکیشن اس کے لیے جو ہے میریم کوالیفیکیشن سیکنڈ کلاس یا گریٹ سی ماسٹر یا بچلر سیکسٹین ایرز ڈگری اور ایکویلنٹ کوالفیکیشن فرم ایونورسٹی رگنائزڈ بائی ایچ ای سی یہ عالم اقبالی ایونورسٹی سے ہو کسی بھی ایونورسٹی سے ہو جو ایچ ای سی سے ریجسٹر ہو فیزیکل سٹینڈر اور فیٹنس اس کے لئے جو آپ کا فیزیکلی جو سٹینڈرس ہے مطلب فیزیکلی فیٹنس آپ کا ہے آپ کا منیمم ہائیٹ فار میل پانچ فٹ سکس انچ اور یا ایک سو اٹھا سٹی میٹر اینڈ فار فی میل پانچ فٹ دو انچ یا ایک سو ستان سنٹی میٹر مینمم ویٹ فار میل ایک سو چھ ایل بی ایس یا اٹھالیس پوائنٹ ون کیجی اینڈ فار فی میل پینتھالیس کیجی آپ کا وزن ہونا چاہیے فار اور ایل بی سی اور مینمم چسٹ میرمنٹ فار میل بتیس ضربے چونتیس پینتیس جو بھی آپ کا پہلا ہوگا یا تری ایسی سنٹی میٹر ایکسپینڈڈ چونتیس دیکھو اور اٹھا سی سنٹی میٹر ایج ایج لیمٹ جو ہے بائیس سے تیس سال ہے یار پلس فائف یرز ایج ریلیکسیشن ہے آسیسٹن سب انسپیکٹر کیلئے سوری آسیسٹن ڈائریکٹر کیلئے این اپر ایج لیمٹ نمبر آف ویکنسی ٹوینٹیس ویکنسی ہیں دومیسائل کوٹا میرٹ ون پنجاب الیون ہے اوپن میرٹ نائن پنجاب میں اور باقی تین جو ہے وہ ویمن کوٹا ون ہے اور مینارٹی نائن اور نون مسلم کوٹا ون سن رولر کے لیے تری اوپن میرٹ ٹو اور ویمن کوٹا ون سن اربن کے لیے اوپن میرٹ ون خیبر پتنواہ کے لیے تری اوپن میرٹ اور تری سیٹ ہے اوپن میرٹ ٹو سیٹ ہے مینارٹی نون مسلم کوٹا ون انڈ برجستان کے لئے اوپن میرٹ ون پلیس آف پوزیشن اینیویر ان پاکستان آپ کی جو سیلیکشن ہوگی آپ اینیویر آپ کی دیوٹی ہوگی دوسری نمبر پر ہے انسپیکٹر انسپیکٹر بی بی ایس سولہ پرمننٹ ایر فورٹ سیکیورٹی فورس منسٹری آف ایوییشن مینیمم قوالفیکیشن بیشلر ڈگری آپ کا فور یر قوالفیکیشن فورٹین یر قوالفیکیشن اور فیسیکل ستیندر اور فیٹنس مینیمم حید فور مال پانچ فوٹ سیکس انچ ایسو اٹھا سنتی میتر ان فور مال پانچ فوٹ اینچ ایسو ساتان سنتی میتر مینیمم آپ کا ویڈ فور مال کلی اکسو چھ ایل بی ایس یا اٹھالیس کیجی فور مل کلی پنتھالیس کیجی اور مینیمم چسٹ میرمنٹ اٹھالیس چون دس اور ایج لیمیت بی سی اٹھالیس یار پلس فائف یار ایج ریلکسیشن اور اپر ایج لیمیٹ نمبر آف ویکنسی ففتی سیکس چپن سیٹ ہے دو مسال آف کورٹا میرد فور میرد پیچار ہے پنجاب ٹوینٹی ایٹ سوری ایٹ اوپن میرد ہے اور ٹوینٹی تری اور ومن کورٹا تری اور مناریٹی نان مسلم کورٹا ٹو سن رول کے لیے سیون اوپن میرد سیکس اور ومن کورٹا ون سند اربان کے لیے اوپن میرد فور حیب پاتنخواہ کے لیے سیکس اوپن میرد فائف ومن کورٹا کے لیے ون بلجستان فور اوپن میرد تری ومن کورٹا ون ایکس فارٹا ٹو اوپن میرد مناریٹی نان مسلم کورٹا ون ایج اوپن میرد ون پلس آف پوزیشن اینیویر ان دیوٹی فار اس کے لیے یہ اس کی ایج لیمیٹ قولفیکیشن اور سیٹ کی معلومات تھی اور اس کے لیے اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے آپ کا جو ایف پی ایس سی ویب سائٹ پہ جا کر ایڈوٹائزمنٹ نمبر ون پہ جا کے آپ کو اس طرح چالان بینک چالان ملے گا ان کو ڈنوڈ کر کے جس ڈیٹ کو آپ نے یہ پیسے جمع کرنے آپ کا نام لکھنا ہے بینک کورٹ جس کورٹ میں اپنے بینک میں جمع کرنے نیشنل بینک میں آپ جمع کریں گے ڈیسٹک آف بینک برانچ نیم آف کنڈیڈیٹ لکھنا ہے آپ نشناتی کار نمبر لکھنا ہے اور ایڈوٹائزمنٹ کا نمبر لکھنا ہے اور دوہزار چوبیس لکھنا ہے اور روپیز آپ جس بی پی ایس کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو وہاں ایڈوٹائزمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر بی پی ایس کے لیے یہ دیکھو بی پی ایس سولہ تو سترہ تین سو ہے بی پی ایس اٹھارہ ایس دو ست سو پچاس بی بی سی اوننیس ایک بارہ سو بی بی سی بی سی اینڈ آب آف آر ایس پندرہ سو ہے تو آپ آپ اپنا جو پیمنٹ ہے تین سو لکھیں گے تین سو لکھنے کے بعد آپ سے دو وہ سید بینکوالے رکھیں گے اور دو آپ کو دیں گے پھر اپلائے کریں گے اپلائے کرنے کے لیے آپ انلائن ایپ بی ایس سی ویب سیٹ پہ آ جا کے انلائن اپلائے کریں گے اپلائے کرنے کے دوران آپ سے یہ ایڈو اٹیزمنٹ کا ڈیٹ اور تاریخ اور بینک کوڈ وغیرہ مانگیں گے اور آپ اس کو پروائیڈ کریں گے اور آپ اپنا اپلائی انلائن کریں گے اور یہ اس رشید کو آپ نے کہی بھی گمانا نہیں ہے کیونکہ جو ٹیس کے دوران آپ سے ٹیس کے دن یہ رشید آپ سے یہ ریکوائرمنٹ وہ ایپ بی سی والے آپ سے ڈیمائنڈ کریں گے تو یہ معلومات ہوں انشاءاللہ دوبارے سے رجوب کی وڑے کے ساتھ دوبارہ ملوں گا اور اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگر کسی کو اپلائی کرنے کا مسئلہ ہو تو مجھے کمنٹس میں کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹس کر لے میں انشاءاللہ آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کا جو طریقہ کارے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا دوں گا تو یہ معلومات ہوں انشاءاللہ دوبارے اس طرح جب کی وڑے کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ